ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں تین بار گلے ملنے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے نے حدیث میں ہے نے صحابہ اکرام نے تین بار گلے ملنے کی تعفید فرمائی ہے نے اس طرح ملتے تھے جو گلے ملنے کا ثبوت ہے وہ ایک بار ہے اگر ایک بار کسی سے ملاقات ہوتی ہے یعنی ایک ملاقات میں ایک بار گلے ملنا ہے یہی حضور کا طریقہ تھا یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا لہٰذا گلے جو ملنا ہے وہ ایک بار گلے ملنا ہے تین بار گلے ملنے کا ثبوت نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے کیونکہ آنکھل یہ بات یہ رواج یہ کام عام ہو رہا ہے اسی لئے خاص کر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ تین بار گلے ملنے کے بجائے ایک بار گلے ملیں کیونکہ ہم اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں اسی راستے پر اسی طریقے پر کامیابی اور کامرانی ملے گی جس پر حضور علیہ السلام نے چل کر دکھایا ہے صحابہ اکرام نے چل کر دکھایا ہے لہٰذا حضور کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ایک ملاقات ہوتی تھی تو ایک بار گلے ملتے تھے ہاں اگر کسی دن آج ملاقات ہوتی ایک بار گلے ملے ہیں پھر کل ملاقات ہوتی ہے تو کل بھی گلے مل سکتے ہیں جسے معانقہ کہتے ہیں عربی گلے ملنے کو معانقہ کہا جا جاتا ہے ایک ملاقات میں ایک بار گلے ملنا ہے تین بار نہیں ہاں اگر آج ملاقات ہوتی تھی پھر کل ملاقات ہوئی یا صبح ملاقات ہوئی تھی پھر بعد میں سام کے وقت ملاقات ہوئی تو ایک بار اور گلے بھی سکتے ہیں ایک ملاقات میں تین بار گلے ملنا یہ صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ ایک ہی بار میں ایک ملاقات میں ایک بار گلے ملنا ہی صحیح ہے اور یہی حضور کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں